ملکہ سائنائٹ ملکہ سائنائٹ پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس چھے لوگوں کے موت کی ثبوت جھٹا پائی لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ملکہ سائنائٹ نے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے دوستو چلیے پوری کہانی جانتے ہیں یہ ملکہ سائنائٹ ہے کون یہ کیسے ایک سریل کیرل بنی اور یہ پکڑی کیسے گئی پوری کہانی جانتے ہیں ملکہ سائنائٹ جس کا اصلی نام کے پمہ ہے یہ کرناٹک میں ایک جگہ ہے کگالی پورا یہ وہاں کی رہنے والی تھی اس کے گھر والے زیادہ پیسے والے نہیں تھے گریب تھے کہ پمہ جب بڑی ہوتی ہے تو اس کی سادی گھر والے ایک درجی سے کر دیتے ہیں سادی کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ پمہ کے تین بچے ہوئے لیکن کہ پمہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھی اس کا بچپن سے ہی سپنا تھا کہ وہ ایسو آرام کی زندگی گزارے تو اس کے پاس بہت سارے پیسے ہو لیکن گھر والے گریب تھے اور اس کی سادی ایک درجی سے کر دی تو پھر ایک دن کہ پمہ نے ایک بجنس کرنے کا سوچا اور اپنے پتی سے پیسے مانگے تو پتی نے جو بھی پیسے جمع کر کے رکھے تھے کہ پمہ کے جد کرنے پر دے دیتے ہیں لیکن کہ پمہ کا بجنس چلتا نہیں اور سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں اب دونوں پتی پتنی میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر کہ پمہ یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ یہاں رہی تو اس کے خواہ سے کبھی پورا نہیں ہوگی تو کہ پمہ ایک فیصلہ لیتی ہے کہ وہ اپنے پتی کو چھوڑ دے گی کہ پمہ اپنے پتی اور تینوں بچوں کو چھوڑ کر بینگلور چلی جاتی ہے بینگلور جانے کے بعد کہ پمہ کچھ دن تک میڈ کا کام کرتی ہے اسی بیچ سال بیچ جاتے ہیں لیکن کہ پمہ اپنے گھر نہیں لوٹتی اور وہ بینگلور میں ہی میڈ کا کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سونار کے دکانوں پر کام کرنا شروع کرتی ہے اور اسی دوران کچھ ایسے رشتے بھی بنتے ہیں جس کے وجہ سے کہ پمہ ان کے گھروں پر بھی کام کرنے پہنچ جاتی ہے تو پہلی بار کہ پمہ کو سونے کی چمک میں اپنے سپنے پورے ہونے کی امید نظر آتی ہے وہ سوستی ہے کہ اگر یہ سونا اور پیسہ اس کے پاس ہو تو اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے اور اسی لالچ میں وہ پہلی بار کرائم کرتی ہے وہ ایک سونار کے گھر کام کر رہی تھی اور سونار کے گھر سے وہ سونا چھوڑاتی ہے لیکن وہ پکڑی جاتی ہے گھر کے لوگ اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہ پمہ کو چھوڑی کرنے کے جرب میں عدالت چھ مہینے کی سجا سناتی ہے اور چھ مہینے کی سجا کاٹنے کے بعد ہے کہ پمہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے کیونکہ اس کو کہیں کام بھی نہیں مل رہا تھا تو پھر کہ پمہ نے ایک پلین بنایا اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ملکہ سائنائٹ کا کھونی کھیل جل سے چھٹنے کے بعد جب وہ اسے کہیں کام نہیں ملا تو وہ مندیروں میں رہنا شروع کرتی ہے اور مندیروں میں رہنے کے دوران اس نے مندیر میں آنے والے عورتوں پر نجر رکھنا شروع کیا وہ یہ دیکھتی کہ عورتیں کیا کیا منتیں مانگتی ہیں اور یہی سے پمہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے یہ ان عورتوں کا اپنے سکار بناتی جو مہلہ بیبس لچار اور دکھی ہو اور اس کے بعد کے پمہ نے انیس اکٹوبر انیس سو انٹھانوے کو پہلا قتل کرتی ہے تیس سال کی ایک مہلہ تھی جس کا نام تھا ممتھا راجن اور اس کو بچہ چاہیے تھا تادی کے کئی دین ہو گئے تھے لیکن بچہ نہیں ہوا تھا تو کے پمہ کئی دینوں سے نظر رکھ رہی تھی اور اس کے بعد کے پمہ ممتھا راجن سے جان پہچان کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ممتھا راجن کو بتاتی ہے کہ ایک اسپیشل پوزہ میں کروں گی تمہارے لیے اس کے بعد تمہاری منت پوری ہو جائے گی اور تم کو بچہ ہوگا اور اس کے لیے تم کو مہنگے کپڑے اور اپنے سارے جیور پہن کے آنے ہوں گے بچے کی چاہ میں ممتھا راجن کے پمہ کے باتوں میں آ جاتی ہے اور 19 اکٹوبر 1998 کو ممتھا راجن اسی طرح سے بنتھن کے آتی ہے مہنگے جیور پہن کے اس دکھاوے کے لیے کمپمہ منتر پڑتی ہے اور اس کے بعد کمپمہ نے ایک لوٹے میں پہلے سے پانی رکھا تھا وہ پانی ممتھا راجن کو پینے کے لیے دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ہی ممتھا راجن کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ کمپمہ نے اس پانی میں پوٹیسیم سائنائیڈ ملا دی تھی اور دوستو یہ پوٹیسیم سائنائیڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے کی کچھ دیر میں ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس جہر کا پتہ کمپمہ کو سونار کی دکان سے چلا تھا دوستو سونے کی صودتہ کو بڑھانے کے لیے ایسے سائنائیڈ کا پریوک کیا جاتا ہے ممتھا راجن کے موت کے بعد کمپمہ سارے جیور اور پیسے لوٹ لیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر کس دنوں میں کی کمپمہ نے پانچ اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جو دوسری مہیلہ تھی ان کا نام ایلیجا بیٹ تھا اور یہ باون سال کی تھی یہ سطح نور سے آئی تھی ایلیجا بیٹ کے تین سے چار سال کی پوتی تھی جو گھر سے گائب ہو گئی تھی اور وہ مل نہیں رہی تھی کی کمپمہ ایلیجا بیٹ سے ٹاکراتی ہے اور جان پہچان کرتی ہے اور اس کو بھی ایک اسپیسل پوجہ کرنے کو کہتی ہے اور اسی طرح سے مہنگے زیور پہن کر آنے کو کہتی ہے اور اسے بھی ماں ڈالتی ہے اور جو تیسری مہیلہ تھی اس کا نام تھا یسو دھرما یہ ساٹھ سال کی تھی اور یہ بھی مندر میں ایک منت لکے رائی تھی ان کے بیٹے کی سادھی نہیں ہو رہی تھی ان کو بھی کیمپمہ ٹکراتی ہے اور پھر اسی طرح سے بلاتی ہے اور پھر ان کو بھی سائنائٹ پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور جو چودھی مہیلہ تھی ان کا نام منیمہ تھا اور یہ اس تھامہ کی روگی تھی کئی مندروں میں انہوں نے چکر کاٹے پھر ان کی ملکات کیمپمہ سے ہوتی ہے اور پھر کیمپمہ اسی طرح سے سارے چیزیں کرتی ہے اور ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور جو پاسوی مہیلہ تھی ان کا نام تھا ناغاوینی ان کی عمر قرید تیس سال تھی اور ان کو ماں بننا تھا تادی کے سات سال ہو گئے تھے پھر بھی یہ ماں نہیں بن پائی تھی جس کے وجہ سے یہ بھی بینگلور کے مندروں کے چکر کاٹ رہی تھی پھر ایک دن ان کی ملکات کیمپمہ سے ہوتی ہے پھر سے کیمپمہ ناغاوینی کو اپنے جال میں فساتی ہے اور ان کو بھی سائنیٹ پلا کر مار ڈالتی ہے اور جو آخری مہیلہ تھی جس کے وجہ سے کیمپمہ پکڑی جاتی ہے جس کا نام رینوکا تھا اس کو بھی کچھ پریشانی تھی اس کی بھی ملکات کیمپمہ سے ہوتی ہے اور کس دنوں کے بعد یہ لپاتا ہو جاتی ہے رینوکا کا جو پتی تھا وہ دوبائی میں رہتا تھا جب رینوکا کا لپاتا ہونے کی خبر پہنستی ہے تو فوراں دوبائی سے بینگلور آتا ہے اور آنے کے بعد پڑوسیوں سے پوس تاج کرتا ہے تو پڑوسی بتاتے ہیں کہ ایک مہیلہ تھی جس کے ساتھ کس دنوں سے رینوکا مندر میں آتی جاتی تھی اور آخری بار رینوکا اسی عورت کے ساتھ گئی تھی اب رینوکا کا پتی پولیس اسٹیشن میں جا کر ریپورٹ لکھا دیتا ہے اور اس عورت کا ہلیہ بھی بتاتا ہے کرناٹا کولیس اپنے جاسوس کو اس کی خبر دے دیتے ہیں کہ اگر اس ہلیہ کی مہیلہ جہاں بھی دکھے تو فوراں پولیس کو بتائے اس دنوں کے بعد کرناٹا کولیس کے پاس ایک جاسوس کا کال آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک اسی ہلیہ کی مہیلہ بس اسٹین کے پاس کھڑی ہے پولیس فوراں اس جگہ جاتی ہے اور جانے کے بعد پولیس کے امپمہ کو گرفتار کر لیتی ہے اور پولیس اسٹیشن لے کر جاتی ہے امپمہ کے پاس ایک بیگ تھا جب پولیس بیگ کی تالاسی لیتی ہے تو اس میں سے بہت سارے زیور نکلتے ہیں پولیس پوچھتی یہ سب کس کے ہیں اور تمہارے پاس کیسے آئیں تو وہ پولیس کو پہلے ادھر ادھر گھوماتی رہتی ہے پھر جب پولیس سختی سے پوستاج کرتی ہے تو وہ پھر سارے بات بتاتی ہے کہ میرا نام کے امپمہ ہے اور میں عورتوں کو جان سے مار کر ان کو لوٹ لیتی ہی اور وہ ساری کہانی بتاتی ہے تو پولیس کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے ایک عورت کیسے قتل پہ قتل کیے جا رہی ہے اور ہمیں خبر تک نہیں پولیس کے امپمہ کو سائنائیڈ ملیقہ کا نام دیتے ہیں پھر پولیس کے امپمہ کو عدالت میں پیش کرتی ہے اشارے ثبوت بتاتی ہے اور چھے قتل کا کیس کے امپمہ پہ چلتا ہے اور دوہجار دس میں لوئر کوٹ کے امپمہ کو فانسی کی سجا سناتی ہے لیکن جب دوہجار بارہ میں یہ معاملہ ہائی کوٹ میں جاتا ہے تو اس کی فانسی کی سجا کو ہائی کوٹ عمر قید میں بدل دیتی ہے یعنی مرتے دم تک کے امپمہ جیل میں ہی رہے گی دوستو یہ تھی کے امپمہ عرف ملیقہ سائنائیڈ کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ایک لائک کریں اور ایسے ہی کرائیم کے اسٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا کسی اور کرائیم اسٹوری کے ساتھ تب تک اپنا کھیال رکھیں تھانکس فور ووچھی